کر رہے ہیں؟ سوچو اس وقت کیا علم تھا ایک ہزار نو سو اکاون زخم تھے حسین کے جسم ایسی ہی ہے؟ کیوں؟ میں نے کہا سے گنا؟ میں نے نہیں گنا جس جس ملعون نے ایک ایک زخم لگایا تھا ہر اس نے ابن زیاد کے دروار میں جا کے انعام کے لیے بتایا میں نے پرچی ماری میں نے تلوار ماری میں نے تبر ماری میں نے نیزہ میں نے تیر ماری اسلام علیکم ویورٹس اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل ازاداری ٹی وی اگاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں حسین یاد یزید یاد یزید یاد السلام علی حسین والا علی بن الحسین والا علاب الحسین والا صحاب الحسین نالائے تکلیر سوکرائے امام آپ سے گزارش ہے تشریف رکھے میں قبلہ کے حوالے نمبر کروں جہاں جہاں جگہ ملتی ہے تمام سوکرائے امام سے گزارش ہے کہ تشریف رکھے تاکہ بلو تاخیر قبلہ کے حوالے نمبر کیا جا سکے قبلہ تشریف فرما ہے قبلہ کا خطاب شروع ہو سکے آپ سے گزارش ہے جلدہ جلدہ تشریف میں آئے نالائے تکلیر نالائے رسالہ نالائے حینبیر حسین یا یا سارت الحسین مپیٹ یا حسین ایسے نہیں سوکرائے لیکنان دونوں ہاتھ لنکھ کر کے سینے کی طاقت کے ساتھ نالوں کا جواب دیجئے لپیٹ یا حسین پوری طاقت کے ساتھ کیا سارت الحسین لپیٹ یا حسین لفیق یا حسین مرمان امام اب آپ کے ساتھ نے سرمایہ انگلت جعفریہ خطیب حسینیہ قبلہ علامہ سید حسن زفر نگری چونکی نرکزی تقریر سے قطار فرمائیں گے علامہ سید حسن زفر نگری چونکی نرکزی تقریر سے قطار فرمائیں گے علامہ سید حسن زفر نگری چونکی 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 ن بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو مردی سو سکے اور پھر آراد ہو جائیں گے شبیئے دابوت کو علم برداللہ لکھر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علا حشبت انبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا عبالآسن محمد والہ تیمین التاہین الماسومین و لعبداللہ علی آدائه المجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب امین و هو عصق القائدین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی رضل الفرقان على الدین یکون للعالمین نزیرا سلوات بگی محمد 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 میں ایک پارا اللہ الرحمن 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 الرحیم سے بارشتہ رہا کہ جہاں ہے ماں بیٹھ جائیں گے بس تھوڑی در مسائل مجھے پڑھنا ہے تھوڑی در دیں گے بیٹھ جائیں یاد احباب تو ایک مجلس کا محب بن جائے بارات یہاں کئی برس ہو گئے مجھے خدا کرتے ہو مجھے خوشی ہو گئے کہ میرے تاروں کھائی گے مختبوں کو سمات فرمانے ہمیں بھی بات کرنے کا لطفات ہے کہ ہماری آواز سب تک پہنچ رہے گے اور ایک بات یاد رکھی کہ یہ حسینیت کی آواز یہ ہماری بڑی بدنسی بھی کہہ لیجے کہ ہم قیب کر دیتے ہیں آفاقی شخصیت کو شیعہ اور سننی میں میں آپ سے سمار کرتا ہوں میرا مجھے بیٹھا میرے سامنے بیٹھا بھائی کہ حسین شیعہ آئی یا سننیہ کیا آ رہی حسین ایک جملہ یاد رکھیں گا حسین کل انسانیت کی میراست حسین پر کسی کا قبضہ نہیں ہے اب میں بتاؤں حسین پر کس کا قبضہ ہے اب سننیہ میری دبانی ہے پہلے جملہ سننیے آپ نے میری ماں مجھے بیٹھا آپ تھا اور پھار جس منٹی نہیں خاموش ہو رہی مسائے پڑوں کا اچھا نہیں لگے گا کہ آپ کی آواز آ رہی ہو آپ نے کیوں میں کہا کل انسانیت یہ بھی میں نے چھوٹا لوگ استعمال کیا نہیں کائنات کے ورسے کا نام ہے حسین ملائکہ کے فخر کا نام ہے حسین انبیاء کے فخر کا نام ہے حسین کل موجودات کے فخر کا نام ہے حسین آئیے اب جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے گرملا گرملا ساری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں آپ کی طرف سے پیغام دے یہ ہم نے کب کہ ہماری ہے گرملا یہ ہم نے کب کہ ہماری ہے گرملا حق بات تم جو تو تم ہماری ہے گرملا یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا اب بات تم کہو تمہاری ہے کربلا اور قلبِ نبی پہ جس نے اتاری ہیں آیتیں قلبِ نبی پہ جس نے اتاری ہیں آیتیں اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا بیٹا وقت نہیں لیکن آپ کہتے ہیں تو میں دوبارہ پیش کر دیتا ہوں یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا اب بات تم کہو دوبارہی ہے کربلا اور قلبِ نبی پہ جس نے اتاری ہے آیتیں اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے بس مجھے چند نمی دیجئے ہیں پیغام پہنچا دیا جائے ہیں پس لگی ہے کیا ہے یہ ہماری کہہ جزید اور حسین حسین اور جزید ایک تو نام بھی ساتھ لینا عجیب لگتا ہے نہیں لگتا جا کر رہا ہماری دی مجموعی آ جاتی ہے تاکہ جن کو نہیں مانک ان کو تو بتائیں کہ حسین کی جنگ ہوئی کس سے جزید کوئی فرد ہے جسے دشمنی ہے حسین کی جزید کوئی ایسا انسان ہے کوئی حکومت ہے کہ اگر وہ ہوتا تو حسین لڑتے کوئی اور ہوتا تو حسین نہ لڑتے حسین کی جنگ ہے کردار کے ساتھ یہاں رکھنا اسی لیے ایک دربنا کے بعد جزید جزید نہیں رہا جہاں بھی وہ کردار نظر آئے گا جزیدی یاں کے لئے آپ بھی یہ عزدہ داری ہے حسین آپ بھی یہ جنو سے عزا پوری دنیا سن لے اب ہم سناتے سب کوئی کی پیغام دیتے ہیں اگر ہم سرکوں پر نہ نکلیں تو دنیا کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ وقت کے یزیدوں کے خلاف احتجاج کیسے کیا جاتا ہے اگر یہ کروڑ انسان نجب سے کربلا جو پیدل جاتے ہیں کبھی سوچا کیوں چاہتا ہے دشمن کے یہ مشینہ ہو کیوں چاہتا ہے شیطان بزرگ کہ یہ چہنم نہ ہو کیوں چاہتے شیطان اور اس کے ساتھی کہ یہ اربعین نہ ہو چہنم نہ کیوں اس لئے کہ جانتے ہیں کہ اگرچہ یہ خالی ہاتھ ان کے ہاتھوں میں بندوق نہیں ان کے ہاتھوں میں کلیشن ٹوپ نہیں ان کے ہاتھوں میں بھر نہیں ان کے سینوں پر جیکٹے نہیں یہ خالی ہاتھ مرد عورتے معشوم بچوں کو دھوگوں میں نکل کر اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم خالی ہاتھ ہونے کے باوجود آج بھی فتح منت ہے ہزاروں لاکھوں شہید دے گے کہ باوجود بھی ہم سر فرون ہے کیوں جو چاہتا تھا استعمار وہ نہیں ہوا استعمار چاہتا تھا احتجاج کی اس آواز کو بند کیا جائے جتنا اس نے دوانا چاہا آج ساری دنیا میں ابھی دو دن پہلے ساری دنیا میں عدی کے خلابوں نے حسین کے عاشقوں نے نکل کر بتایا کہ نہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ یزید ہو اور حسینی نہ ہو ہو نہیں سکتا لبیت یا حسین لبیت مول دے لبیت کسی سے دشمنی نہیں ہماری کسی سے رائی رائی علت فہمیہ پیدا کرتے ہو مسلمانوں کے درمیان لہوا کے ان کے پاکے حسین کو محدود کرتو ایک دروں میں نہیں جوچ نے کبھی کہا تھا پچاس ساتھ سال پہلے آج ساری دنیا میں خدا کی قسم یہ پیغام جا رہا ہے مسلمان نہیں غیر مسلموں میں بھی پیغام جا رہا ہے اس دربلہ کے دربلہ کے راستے دربلہ کے وسیلے سے دربلہ کے واسطے سے اس چہلوں کے واسطے سے پوری دنیا میں یہ پیغام جا رہا ہے انسان کو پیدار دو ہولے لے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں لبے 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 بس اپنے تمام بھائیوں کو کہہ رہا ہے ہماری تم سے کیوں نہ آئے ہیں ہماری تم سے کیسے جب ہے ہمارا دشمن وقت کا سب سے بڑا سامر آج اتنی تو داکھ دو کہ جب ساری دنیا نے ان کے سامنے سر اندر کر دیا جس ملے تمہیں چاہتے تھے دندناتے تھے پھوس جاتے تھے جاؤ جو فرافیا اٹھا کے پڑھو خدا کی قسم اگر کسی نے ان کو ناکو چنے چپ آئے کسی نے ان کو زلیل کیا کسی نے ان کی آگے بند باندھا کسی نے ان کو روکا کبھوں کوئی اور نہیں یہ گربلائی لوگ تھے یہ آشورائی لوگ تھے یہ حسینی لوگ تھے اتنی تو داکھ حسین پر کیسا جھگا اس کے رسول کا دعوی بھی ہو اور رسول کے جھگر کے ٹکڑے سے بہت سو میں نہیں سمجھتا میں نہیں مانتا کہ تو یہ ایسا مسلمان ہوگا کہ جس کو رسول سے محبت ہو اور رسول کے جھگر کے ٹکڑوں سے بہت سو نہیں ہو سکتا مسئلہ کیا وہ اسحام راجی چار وہ اسٹیمانی چار کہ ان کو ایک بوسوں کے قریب نہیں آنے دو ان میں اتنا پروپیکنڈا اتنا پروپیکنڈا کرو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لگ ہو جائے لیکن نہیں اتمنان رکھو تمہارے دن پورے ہو چکے پورے ہو چکے سامراج کے آخری دن شروع ہو چکے گاؤن ڈاؤن شروع ہو گیا الٹیکن کے شروع ہو گئی اب پوری دنیا میں یہ حقیقت آشکار ہو گئی اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ دون ہیں جو ان یہود و نصارہ کے مشرقین کے مقابلے پر ڈکے ہوئے ہیں کون ہیں جو فلسطین کا مقدمہ لڑا رہے ہیں کون ہیں جو نومِ قسط بیت المقدس کی آزادی کی جنگ لڑا رہے ہیں ساری دنیا میں ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ یقین رکھو پاکستان جو کیا سارا عالم اسلام اس سامراج کے قبضے سے آزاد ہو ہوسین کو ممنون عمل بنا دربال آئے اثر پکار رہی ہے ایسے نہیں ہوسین نے اتنی قربانیاں دیجئے بس میں آگے اپنی منزل کی طرح ایسے نہیں ہوسین نے سب کچھ لٹایا میرے دوستوں بتاؤ یہ جنوز کتنے سالوں سے گزر رہا ہے یہ نوہ خانی سینہ زنی کے سیوا کرتا کیا ہے بچھا رہا کوئی دہشت کردی نکلے گا اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کوئی دہشت کردی کرنے نکلے گا اپنے شیر خان بچوں کو گھوٹ بے لے کے کوئی دہشت کردی کرنے نکلے گا یہ معصول بچے جو میرے سامنے بیٹھے ان کو لے کر نئے یہ حسین ہی ہے یہ آشورہ یہ چہد اہد و پیمان کرنے نکلے گا کہ مولا حسین کسی زمانے میں کبھی بھی کوئی یزیز سر اٹھائے گا ہم اس کے سامنے سر چھکانے بنے گا کیا کچھ نہیں دیا میرے دوستوں تمام سے خطاب کرو بتاؤ حسین یہ کیا کچھ نہیں دیا حسین ہمارے تمہارے رسول کا نواسہ نہیں حسین وہ بھی نہیں جس کے لئے اللہ وہ روایات ہوگی تو شبکیاں ہیں کیا وہ حسین نہیں جس کے لئے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسین ہدایت کے چراف ہے سفینہ نجات ہے کہ یہ حسین وہ حسین نہیں جس کے لئے اللہ کے ہمارے اللہ کے رسول نے فرمایا حسین ام منی وانا من حسین یہ وہ حسین نہیں کہ یہ وہ حسین نہیں جو راک میں دوش پیغمبر خلط کو ہٹوک دو یہ وہ حسین نہیں دوش پیغمبر کا سوار ہمیں کتنی محبت ہے نالین کی شبیح سے سمجھ گئے ہے کہ نہیں وہ شیعہ ہوئی نہیں سکتا جو شبیح ہے نالین پیغمبر سے محبت نہ کرے ہے نا ہم کیسے نہیں کریں گے شبیح نالین پیغمبر کی شبیح حاصل نہیں شبیح محبت کرتے ہو نہیں کرتے ہو کرتے ہیں نا سیدھی باتیں کرتے ہیں لیکن انصاف سے بتاؤ حضور کی نالین کی شبیح کی اتنی محبت سر پہ سجاؤ سینے پہ لگاؤ ایسے ہی ہے نا اتنی محبت اور جن کی نالین جن کے قدم ہائے مبارک خود دوشِ پیغمبر پہ رکھے ہو ان سے بوس ان سے بوس ان کے ذکر سے نفرک نہیں ایسا نفرک ایسا نفرک ایسے زائل افراد کا مجمع تھا جو قتل حسین پہ جمع ہو گیا جس سے بتایا گیا تھا کہ دے نمازی کا بیٹا ہے آج رہیں گے پروپیکنڈا سے یاد لکھو ہر زمانے میں پروپیکنڈا پروپیکنڈا اتنا اتنا پروپیکنڈا کرو کہ ہر آدمی کو جھوٹ سچ نظر آتی ہے اور جس نے پہلا جھوٹ بولا وہ آخر میں وہ بھی اسے سچ سمجھے اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ تو پریشان نہیں ہوتے یہ پروپیکنڈا آج کی بات نہیں جودہ صلیوں سے اس پروپیکنڈا کا مقابلہ کر رہے ہیں کر رہے ہیں سوچو اس وقت کیا علم تھا ایک ہزار نو سو اکاون زخم تھے حسین کے چسر ایسی ہی ہے کیوں میں نے کہا سکنا میں نے نہیں گنا جس جس ملعون نے ایک ایک زخم لگایا تھا ہر اس نے ابن زیاد کے دروار میں جا کے انعام کے لئے بتایا میں نے پرچی میں نے تلوار میں نے تمر مار میں نے نیزہ مار میں نے تیر مار کتنے تیر تھے مقاتل میں پڑھ لیجئے اتنے تیر تھے حسین کے جسم لازمی پہ کہ سوائے تیروں پہ کچھ نظر نہیں آتا تھا اتنے تیر تھے زہرہ کے نار کے مدد اتنے تیر لیکن کوئی دیران نہیں سکتا تھا حسین تو اتنی طاقت تھی کہ لانے جب حسین زنجنہ پڑھ تھے تو پسر سعید نے حربلہ کو طلب کیا تھا ایسا کام کر حسین زنجنہ سے لیچے آ جائے میری حسد رہ گئی تھی میں زنجنہ کے مسائد نہیں پڑھ سکتا تھا تو بہر کی بینیس میں اب آپ کی نظر کر رہا ہو مسائد حرجنہ سے ایک عباس کے مشکیز پر لگا تھا ایک علی اسطر کے گلے پر لگا تھا آخری تیر میں نے کمان میں جوڑا حسین کے قریب آیا مگر تیر مارو تو کہا مارو کوئی جگہ خالی نہیں تھی جس طرف سے جاتا تھا سوائے تیروں کے کچھ نظر نہیں کیا میں چکر کاٹے حسین کی سوال کے سامنے کی طرف آیا تو پیشانی پہ سجدے کی جگہ خالی نظر سجدے کی جگہ خالی نظر بس میں اتنے قریب آیا پیشانی کا نشانہ لیا اتنے قریب سے میں تیر مارا کہ پیشانی کو دعوتا ہوا تیر ان لگ بس بس اس دیر کر لگنا تھا زہرہ کا لال جل جل پہ دگ مگانے لگا اس خیوان نے اس عزب وفادار نے جب یہ دی تھا کہ میرا سوال گرنے والا ہے اس نے چاروں پیر چھیل دی تا کہ بلندی کم سے کم ہو جائے چاروں پیر اس نے چیز دی اب جب حسین زلجلہ سے نیچی آئے تو سب یہ کہتے ہیں کہ اتنے تیر تھے کہ بدن اتھر تیروں پر مول لکھ ہو گیا تھا لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ تیروں پر مول لکھ تھا میں یہ کہتا ہوں کہ جب حسین زلجلہ سے نیچی آ رہے تھے کوئی ماں کو دھائے آ میرے لان حسین آ تجھے آج ہی کے دل کے لئے چکیا پیس پیس کر پالا تھا ظلم آ نے پیش آ لی مات حسین